موسیقی 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 ابھی تمہارا ہانیمون کا کیا پلان ہے؟ ابھی تو کوئی پلان نہیں منا رہا ہے میں نے تم لوگوں کے لئے کچھ پلان کر دیا ہے آج شام تم دونوں اسلام آباد جا رہے ہو چھے بجی کی فلائٹ سے اور اسلام آباد اور مری میں تم دونوں کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا ہے اور گاڑی اور ڈرائیور بھی تم دونوں کے ساتھ ہوگا شی شی لیکن کل سے تو نے آپ کی ڈھولکی اسٹارٹ ہو رہی ہے بیٹا وہ ازر سے میری بات ہوئی تھی تایمور کے فیملی میں کوئی انتقال ہو گیا ہے اس لیے ساری ڈھولکیا جو ہیں ان کو کانسل کر دیا گیا ہے اب جب تم دونوں واپس آوگے تو انشاءاللہ اسی شام کو مہدی ہے اور اگلے دن جو ہے وہ بارات انکل آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں تیمو بھائی کی گھر جانا چاہیے افسوس کے لیے جانا چو چاہیے لیکن اس وقت تم دونوں کے باس وقت نہیں ہے اب ہم ایسے کریں گے نا تم دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپسی پہ ان کی طرف سے ہوتے آئیں گے امار بہت خیال رکھنا میری بیٹی جے ہاں اور اسے بہت خوش بھی رکھنا ہے اور میں تمہارے کان کھنچوں گا نہیں ہمارا بیٹا ہیسا نہیں ہے وہ ہماری شہزادی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا ہمارا بیٹی کھنچوں گا چلو اگر ایسی بات ہے تو کان نہیں کھنچوں گا آم پپو نہیں آئیں پپو کو تو آنا دھنات بیٹا رات اس کو میں اس کے سسرالی رشتداروں کی طرف چھوڑایا تھا اس وادے پر کہ وہ آج سبح جلدی آ جائے گی لیکن لگتا ہے کہ اس کا دل وہاں پر کچھ زیادہ ہی لگ گیا ہے آ جائیں گی اتنی جلدی کیا ہے ان کے جانے میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے لو آئیزا بیٹا سن رہی ہو اپنی ساس کی باتیں یہ اس طرح جان چھڑاتی ہے اپنی نند سے توبہ ہے رشاہ میں تو ان کو روکنا چاہتی تھی آپ نے یہ تو کہا کہ برا لگتا ہے جانے دو ان کو آپ بھی مزاق کر رہا ہوں جانت بی بی چاہے تو لے آئیے شروع کر رونا بیٹا شروع کر رونا بیٹا مجھے مجھے ٹھیک مجھے